بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم نے اسے نعمت لینا چاہا تو لے سکتے ہیں اور وہ نعمت ایسے ہوگی دشمن ہمیں غرائے ہم آپس میں متحد ہو جائیں ہمارے آئی ایسو کے بچے ہمارے جی ایسو کے بچے ہمارے ایم ڈیوی ایم کے جوان ہمارے شیعہ علموں کونسل کے جوان سب کا مقصد ایک ہے سب کا حدف ایک ہے طریقے سلیقے مختلف ہو سکتے ہیں جیسے چار بھائیوں کے سلیقے مختلف ہوتے ہیں ایک گھر میں آپ رہتے ہیں سلیقے مختلف ہوتے ہیں ایک بھائی اس سلیقے کا ہے دوسرا بھائی اس سلیقے کا ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے مختلف سلائق کو ایک جگہ جمع کرنا ہی تو باپ کا کام ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے نا اس کا یہی کام ہوتا ہے لہٰذا اتحاد کی طرف بہدت کی طرف پیار اور محبت کی طرف تنگ نظریاں ایک دوسرے کے خلاف یہ ہمارا کوئی ایک سید ہے لڑکانہ کا رہنے والا سید کے اعتبار سے سب کا خاص طور پر سادات کا احترام ہونا چاہیے میں ان سے انتہائی موت دبانا پیار محبت خالصانہ گزارش کر رہا ہوں میں بھی سید ہوں اور خاندانی سید ہوں اور الحمدللہ کوئی ڈیڑھ سو سال پرانا جلوس ہے جو خیرپور میں ہمارا نکلتا ہے زلجنہ کا اور تازیہ کا جلوس ہمارے اپنے گھر سے نکلتا ہے میرے آبا و اجداد کا جو عزداری میں حصہ تھا وہ دو شعبوں میں حصہ تھا ایک سوسخانی میں چھتر سال کے میرے والد ہیں اب بھی سوسخانے اور ایک زلجنہ سمحلنا اور سمارنا آج بھی زلجنہ سمارنا اور سجانا خیرپور میں ہماری عزداری ہے وہ میری ذلجنہ کی سیوہ کے خرچہ سارا شہنشاہ حسین نقوی کرتا ہے لہٰذا یہ ہمیں کوئی نہ بتائے یہ والے لہجے نہ اپناو کے کون بدھ کا سید ہے اور کون ہفتے کا سید ہے سید وہ ہوتا ہے جو اہلِ بیعت کی تعلیمات پر عمل کرے بیٹا ہونے کے باوجود بیٹا نہ رہا ہے اگر مجھے اپنا احترام برقرار رکھوانا ہے تو مجھے مکتب اہلِ بیعت پر نظام اہلِ بیعت پر چلنا ہوگا میں ان سے بڑے پیار سے گزارش کر رہا ہوں میری ملاقات ہو جائے گی تو میں مو پر بھی کروں گا مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے ہم جب ہر جگہ جا سکتے ہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں اور میں نے تو ایک جگہ مجھے محسوس ہوا وہ بیٹھے ہیں تو میں ان سے اس بندے سے ملا میں نے کہا تم فلاوں کہنا نہیں ہے میں تو اس شبہ میں ان سے مل لیا ایک جوان سے ایک صاحب سے مل لیا یہ سوچ کے کہ وہ شکل مل رہی تھی ان کی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو پوسٹ بنا رہے ہیں یہ جو پوسٹیں جال رہے ہیں جو چٹکیاں بھر رہے ہیں پہلے بات تو یہ تیہ کر لیں کہ صرف آپ ہی ازادار نہیں ہیں جنہوں نے دس دس جانے دیئے اس مکتب کے لیے جنہوں نے گھر جلوائے ہیں اس اہلِ بیعت کے ذکر کے لیے جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو شہادتوں کے درجوں پر دیکھا ہے اس مقصد اور اس حدف کے لیے تم کیسے ان کو کہہ سکتے ہو بہت ساری باتیں تمہاری بھی ٹھیک ہوں گی لیکن دوسروں کو غلط کہنا اور ایسے موقع پر کہ جب دنیا آپ کو دشمن آپ کو غرہ رہی ہے دشمن آپ کو غرہ رہا ہے آپ کے پاس اب بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس موقع پر اپنے خلاف ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں نہیں ڈالنی خدا کے واسطے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے بھی تو موقع اور محل دیکھ کر اختلاف کریں یہ امام حسین کی ازاداری کسی کی ملکیت نہیں ہے کوئی چیئرمین اور چیمپین نہ بنے درستگا گزداراستہ لہذا انتہائی آپ کو اختلاف ہوگا مجھے بھی آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر آپ کا اختلاف کرنا یہ دلیل تو نہیں ہے کہ آپ کو معصوم تو نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح بات کی سب غلط ہے اور پھر میں جملہ تقرار کر رہا ہوں اختلاف کیجئے مگر محضب انداز سے اختلاف کیجئے مگر محضب انداز سے تہذیب سے باہر جانا یہ شیعہ کی نشانی نہیں ہے پھر جملہ کہہ رہا ہوں ازاداری کسی کی ملکیت نہیں ہے میں تو بہت وسیع پہمانے پر بات کر رہا ہوں امام حسین کی ازاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے شیعہ امام حسین کی ازاداری کے مالک نہیں ہے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے میں نہیں کہتا کہ غلطیاں نہیں ہیں میں نہیں کہتا کہ گوتاہیاں نہیں ہیں میں نہیں کہتا کہ اعتراضات وارد نہیں ہیں اور اعتراض غلط کیا جا رہا ہے بعض اعتراض ٹھیک ہیں بعض باتیں ٹھیک کی جاتی ہیں مگر اس کے اصلاح کے طریقے یہ نہیں ہوتے اس کے اصلاح کے طریقوں کو مناسب انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہم مولا علی کی ولایت پر سب متفق ہیں مگر میرا موٹا سا سوال ولایت علی پر ابو ذر اور سلمان دونوں متفق تھے مگر کیا دونوں ایک جیسے مولا ہی تھے جب اتنے جلیل القدر صحابہ اکرام علی کی ولایت پر متفق ہو کر ایک جیسے نہیں تھے تو ہم سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں ہر ایک کا میار معرفتہ لہدہ ہے ہر ایک کا میار معرفتہ لہدہ ہے توجہ ہے پدرات کی لہذا ہر شخص کو دوسرے قادب کرتے ہوئے اپنی معرفت کو بڑھانے کی ضرورت ہے زدیت ہر دھرمی بحث لڑائی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اہلِ بیعت کو پسند ہے موسیقا